نیوز کلک میں آپ کو سواگت ہے آج ہم چرچہ کریں گے جو نیا اسکلیشن پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں ہو رہا ہے آج کا خبر صبح کا کہ پاکستان نے پلٹا حملہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے چن کے نون ملٹری ٹارگیٹ تاکہ کوئی نقصان نہ ہو پر ہمارا طاقت ہم دکھا پائیں اس کے ذریعے ہم نے چھے ٹارگیٹ کو ہم نے چن کے ہم نے وہاں پر بمباری کی پر اس پہ کوئی مرا نہیں اور کوئی اس طرح کا ڈیمیج نہیں ہوا کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے تو یہ ہمارا پلٹا جباب ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہندوستان کے دو بیمان کراس کر رہے تھے لائن آف کنٹرول ایک کو ہم نے گرایا پاکستان کے اندر ایک ہندوستان کی جو وہ کہتے ہیں ان کی بھاشا بھی انڈین آکوپائٹ کشویر بھی گرا ہے اس کے بعد ہمارے طرف سے جو ہندوستان کے سپوکس پرسن ہے ان کا کہنا یہ گھٹنا نہیں ہوا پر پاکستان کے طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے گرایا ہے بیمان کی فوٹو وہ دے رہے ہیں اور وہ پائلٹ کبھی جن کا نام بھی انہوں نے لیا ہے اس کا تظویر وہ دکھا رہے ہیں ونگ کمانڈر ابھی نندن ایسا وہ کہہ رہے ہیں یہ تو صاف ہے کہ اسکلیشن بڑھتا جا رہا ہے ہمارے جو آشا تھی شاید اسکلیشن نہیں بڑھے گا دونہ طرف سے جس کو کہتے ہیں ڈرمز آف وار جو ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے دونوں طرف سے ایک ون اپنشپ کی نظر آ رہا ہے اس پر آپ کو کیا لگتا ستھی کس دشا بجا رہی ہے پربیر مجھے بھی آپ جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی لگ رہا تھا کہ کل جب ہمارے ہاں ریپورٹ آئی اپنے دیش میں کیا ایسا ہوا ہے تو ہمیں لگا کہ شاید یہ آگے بات نہیں بڑھے گی اور یدھ کی طرف یا یدھ سدرش سٹیتی جسے کہتے ہیں وارلیک سیچویشن یا اس کا زیادہ خطرناک حد تک نہیں جائے گی یہ پوری بات مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ ساید پاکستان کی طرف سے کوئی ہوائی ہماری سرحت کا بھی کو لانگیں گے نہیں ان کے جہاز جیسا ہمارے جہاز لانگ کر گئے تو کیونکہ بالاکورٹ گئے جو ایلو سی کے تھوڑا آگے ہے اسی کلوبیٹر دور ہے تو انٹریشنل بارڈر وہ پڑ جاتا ہے تو عام طور پر نائنٹین سیونٹی ون کے بعد بھارت نے ایسا کبھی نہیں کیا کرگلوار میں بھی نہیں کیا لیکن یہ اتنی جلدی ہوگا یہ عنوان ہم لوگوں کا نہیں تھا بہت سارے لوگوں کا اب بھی کہہ رہے ہیں یہ کیوں ہوا کیوں ہو رہا ہے تو مجھے اس کا ایک کارن تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ وہاں آرمی آئیس آئی اور جو سماج میں ایک خاص ڈھنگ کے لوگ بہت ڈومیننٹ ہیں سوسل لیبل پر دھارمی طرح پر بھی ان تینوں کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت مضبوط ہے سیاست میں جو لوگ ہیں وہ ان کی ایک طرح سے سپریمیسی سویکار کرتے ہیں اور کئی بار تو چناؤ میں بھی صاحب دیکھتا ہے کہ جس کو یہ طاقتیں چاہتی ہیں وہ چناؤ بھی جیت جاتا ہے خاص طور سے بلٹری کے پراب ان کے چناؤی راجدیتیں صرف نہیں راجدیت پہ بہت بڑا انفلوینسور تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید آرمی کے جو بہت سے زیادہ ان کو لگا ہوگا کہ ہم آگے ہمارے اتنی نجدیک ایلو سی کی بات چھوڑیے انٹرینشنل وارڈر کراس کر گئے اور کلیم بھی کر رہے ہیں تو یہ اگر ہو رہا ہے تو ہماری پوری دنیا میں جگنسائی ہوگی خاص کر ہم اب تک مانے جاتے تھے اسلامی ورڈ میں بھی کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں کیونکہ دھنی ہم سے دوسرے ملک ہیں پراسپرس بہت ملک ہیں لیکن ہمارے پاس نیوکلئر پاور ہے تو شاید یہ دکھانے کے لئے جلدباجی انہوں نے کیا ہے ایسا مجھے لگتا ہے لیکن اس کا ایک پہلو میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ کی کیا اس پر اپنین ہے کیونکہ آپ چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو لگتا ہے کیسے ایک خاطرہ دکھا ہے جو ہندوستان پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور خاص کر دکھنڈ ایشیا کے لئے ٹھیک نہیں ہے وہ یہ کہ ایک مانا جاتا تھا کہ جو پرمان شکتی سمپن دیش ہیں تو اس میں جو ڈیٹرینٹ یعنی پرتی روڈھک جو شکتی ہے پرمان شکتی ہم کہتے تھے نا پرتی روڈھک شکتی ہے یہ وار کے لئے نہیں ہے ایک دوسرے کو ہم ریسٹرین کرتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے پر حملہ ہے یہ جو بھرم یلوزن یا ایک جو مط ہے کہ پرمان شکتی سمپن نے جو دیش ہیں وہ ڈیٹرینٹ کا کام کریں گے وہ بھرم ٹوٹ گیا ایک دوسرے کے جہاں اندر گئے دوسرا ایک اور بھرم ٹوٹا ہے کہ کنونشنل ملٹری پاور میں انڈیا کی سپریمیسی ہمیشہ پاکستان کے اوپر مانی جاتی رہی ہے اسٹریٹیجی کے فیئرز کے جو ایکسپرٹ ہیں جو ملٹری معاملوں کے جانکار ہیں سب مانتے رہے ہیں لیکن اس کا بھی بھرم تھوڑا ٹوٹا کہ وہ بھی ہمارے اندر آگئے جہاز چلے کر اور انہوں نے نہیں کیول کہا صبح ہم نے دیکھا کہ یہاں سے بھی مانا گیا آفیسرز جو تھے خاص کر اس جلے کے انہوں نے اس طرح کی پشٹی کی تو یہ جو خطرہ جو دونوں جو بھرم ٹوٹے ہیں یہ خطرناک ہے جو سوال آپ کر رہے ہیں اس کا اگر ہم ذکر کریں کہ نیوکلئر باوم سے ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے پرتیرودھگ چیج ہوتا ہے یہی ایک پہلے سے گلت فہمی رہی ہے سوال ہے کہ پرتیرودھگ جنگ کا صرف انسان ہوتا ہے راجدیتک پارٹیز ہوتی ہے اور کوئی پرتیرودھگ ہے نہیں جنگ کا سوال یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نیوکلئر آمس ہیں اسی لئے آپ ایک دوسرے پر وار نہیں کریں گے تو ہندوستان پاکستان کے بیچ پہ بھارت برش اور پاکستان کے بیچ پہ پیشلے بیس سال کا اتحاس اب دیکھ لیں کہ یہ تو لگاتار کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے پہلے وہ پبلک نہیں تھا اب جو ہے وہ پبلکلی ہم اون اپ کر رہے ہیں کہ اب سرجیکل سٹرائز کرتے ہیں تو ایک تو ایک گھمنڈ کی بات بن گئی جو کہ چوری چپی میں ہم کرتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے ملٹری جانے پر عام جنتہ کے بیچ پہ یہ بات نہیں آئے تاکہ ٹینشن نہ بڑھے تو یہ ڈیوکلئر پاور ڈیٹرنس بنتا ہے یہ بلکل بوگس بلکل بوگس تھیاری ہے اور آج صاف ہے کہ بلکہ ایک چیز ضرور اس میں دیکھنی پڑے گی کہ اگر وار لائک سیچویشن بڑھتا جاتا ہے وار اسکلیشن ہوتا ہے تو اس کا کیا نتیزہ ہو سکتا ہے آج دیکھ لیجئے پاکستان نے اپنا ایئر سپیس کو بند کر دیا ہے کلوز کر دیا ہے کوئی باہری جہاج نہیں آئے گا اور سیویلیر فلائٹس بھی سسپینڈ کر دیا ہے اس وقت اس کے ساتھ ساتھ ان کا جی نیوکلئر کمانڈ سٹرکچر ہے اس کی بھی اس وقت میٹنگ چل رہی ہے تو ہم ایک خطرناک بوڑ پہ تو ہیں دوسری بات یہ جو سوچتے ہیں کہ سوپیریریٹی ہندوستان کی ہے گراؤنڈ وار میں یا سٹریٹیجی کنونشنل وار بھی جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھئے چار جہاج ادھر جائے ادھر جائے تو اس کو روکنے کا کام کوئی اس طرح کر نہیں سکتا کیونکہ کچھ منٹوں کی بات ہے ہم وہاں پر ان کی ایئر سویس پہ قریب چار یا پانچ منٹ رہے لیزر گائیڈڈ بومز تھی اس کا بھی ریج ساٹھ اسی کلو میٹر سو کلو میٹر ہے تو آپ تھوڑے سے دور سے بھی آپ وار کر کے آ سکتے ہو تو یہ سوچنا کہ یہ کوئی کیا کہتے ہیں کنونشنل ملٹری پاور کی بات ہے یہ بھی نہیں ہے یہ تو ایک سڈن سٹرائک کر کے واپس آنا دونوں طرف سے ہو سکتی ہے جو کنونشنل سپیڈیارٹی آپ بات کرتے ہیں یہ اگر صرف ایک گراؤنڈ وار اور ایئر وار ہوتا ہے لمبے عرصے کے لیے تب یہ بات آتی ہے ایک سٹرائک دو سٹرائک پہ بات کرتے نہیں آتی تو ہماری جو یہاں پر بہت ڈیڈوڑا پیتا جا رہا تھا ہم نے یہاں ایئر سٹرائک کر لیا پاکستان کچھ نہیں کر پایا تو انہوں نے دکھایا کہ اگر یہ صحیح ہے جو وہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور اس وقت بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ پاکستان منگڑد کہانی بتا رہی ہے کیونکہ جو تصویر آ رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ واقعی شاید انہوں نے ایک بیبان ہمارا انہوں نے گرایا ہے اب یہ بھی صحیح ہے کہ لائن آف کنٹرول کی اس پار بھی اگر آپ فائر کر کے ڈیمیج کرتے ہیں تو بیبان اس طرح گر سکتی ہے تو کہاں فائرنگ ہوا ہے کہاں بیزائل سٹرائک ہوا ہے یا انگیجمنٹ کے ذریعہ ہو یہ اب نہیں معلوم پر بیبان ضرور لگ رہا ہے جو دوا کر رہے ہیں جس طرح سے ثبوت وہ دے رہا ہے لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے ایک بیمان کم سے کم اس پار تو جا گی رہا ہے اور پرمیر ایک بات جو آپ بہت مہتپون ابھی آپ نے کہا کہ پہلے بھی ائر سٹرائک چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کبھی کبھی ایک دوسرے کے سرجکل سٹرائک سرجکل سٹرائک سرجکل سٹرائک ہوتے تھے اور سرحت پر جو شیلنگ ہے وہ تو لگاتار چلتی رہتی تھی ایک جمانے میں بیچ میں بند ہوئی تھی ایک بار میں سوائے بھی جب جا رہا تھا خربو جیرو پوائنٹ سے کرگل کے طرف جب دراست سے ہم آگے بڑھے ہمارے ساتھ کئی اچھے جنرلسٹ دیش کے جانے مانے جنرلسٹ بیٹھے تھے ایک وہان میں اور ہم لوگ سترہ بار گولے داگے گئے اس رینج میں جہاں ہم لوگ جا رہے تھے ہم سب مرتے مرتے بچے یہ 97-98 کی بات ہے کرگلوار سے کچھ پہلے تو یہ سب ہوتا رہتا تھا لیکن ایک دوسرے کی آرمی ایک دوسرے کی سرکاریں اس کو عام جنتہ تک اس سبے پرچاریت نہیں کرتی تھی لمبے سمجھ تک جیسا آپ نے کہا لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ ہم نے خوب پرچاریت کیا سرجکل سٹرائک کا تو اتنا پرچار ہوا اس کا فلم بھی بن گیا فلم بھی بن گیا پھر یہ جو ہوا یہ تو گھتنا کرم جو آتنکی حملہ ہوا تھا پلواما کا اس کے بعد سے لگاتار کہا جا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا اور اگر آپ نہیں کرتے تو شاید ایک وہ تھا کہ بھئی سرکار اتنی کہہ رہی تھی بڑے بڑے نیتہ کہہ رہی تھی اور کچھ نہیں کیا تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک پولٹیکل جو موبیلائزیشن جو ہے سرحد پر جو گھتنا کرم ہے جو 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 ایک دو ملٹریز کے بیچ میں جو تناؤں بڑھانے کی بات ہے اس کا استعمال کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے مجھے کی رائی تھی پوری درشے میں کیا جا رہا ہے کیونکہ چناؤں بہت مزدیک ہے پر ایک بات ضرور ہے کی ٹیمپرچر بڑھانے کا کام کشپیر کے اندر اور ہندوستان میں کشپیر کے سیچویشن کو لے کے دونوں یہاں پر راجتک شکتی ہے جو اس وقت ستہ روڑ دل ہے کشمیر کو اگر سکتی سے ہم مینج کریں گے تو کشمیری دب جائیں گے اور پاکستان کو اگر ہم سکتی سے اس کو فیس کریں گے تو پاکستان پیچھے بوڑ لے گا اپنے آپ کو پیچھے چہڑ جائے گا یہ دونوں بھرم جو ہے وہ صاف نظر آیا ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں تھا یہ بھرم تھا تو ایک تو بات یہ ہے اور اسی وجہ سے پاکستان سے باتچیت چلانا اور اس کو اس طرح سے بلٹری شلوی سے تھریٹس دینا دو نیوکلئر پاور کی بیچ پہ یہ کتنی صحیح راج دیتی ہے وہ تو اب سامنے آہی رہی ہے کیونکہ حقیقت تو یہ ہے دونوں کے پاس نیوکلئر ویپنز ہے اور اگر یہ ون اپ پرشپ کرتے رہے تو دونوں جنگ کے گھوڑے پہ اگر گھرسوار بنے تو یہ راستہ بہت ہی خطرناک ہے دونوں ملکوں کے عوام کے لیکن پربیر ایک بات آپ بتائیے کیونکہ آپ نے کافی لمبے سمیت سے آپ نے دیکھا ہے خاص کر ان لڑائیوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے جب آپ سٹرینٹ رہے ہوں گے یا پروفیشنل کے طور پہ جو بھارت اور پاکستان کے در کے بیچ میں لڑی کے ہیں چار چار لڑائی ہیں آجادی کے بعد خاص کر بعد آپ نے سیونٹی ون کے بعد تو ہم لوگوں نے لگاتا دیکھا ہے اتنے جنگ کے بعد بھی ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ ان دنوں مدیور کا ایسا پیدا ہوا ہے اور خوشحال ہے کافی اس کی صے ہے سماج میں جو پولیٹیکل پارٹیز کے کہنے پر کسی اسٹریٹیجی جاننے والے یا جو 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 ملٹری کے جانکار ہیں ان کے ان کے ان کی وہ چیزیں نہیں پڑتے بلکہ وہ نیتاؤں کی باتیں سنتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ صاحب عطیت میں جو ہوا بھارت اور پاکستان میں ہماری نیتا کمزور تھے وہ بار بار وارتہ کرنے چلے جاتے تھے ڈائلاغ کرنے چلے جاتے تھے ایک ہی بار ہم ختم کیوں نہ کریں اندرہ گاندھی تو تھیں جو لڑیں لیکن اس کے بعد کوئی نہیں لڑا تو یہ دھارنہ جو حال کے دنوں میں بنائی جا رہی ہے پورے سماج میں ایک ماحول بنائی جا رہا ہے کہ ہم لڑ کر ہی کچھ کر سکتے ہیں اور کوئی اپائے نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان الیکشنز کے دوران یہ جو پرچاریت ہو رہا ہے چار چار لڑائی دیکھنے کے بعد بھی اب آپ نے کشمیر کا ذکر کیا دیکھئے انیس سو نبے میں جب جگمہن وہاں گورنر بن کے گئے کے اندر میں جو سرکار تھی اس نے ان کو سارا ساری شکت ہی دے دی تھی کیونکہ لگتا تھا کہ یہ بہت سمجھدار ہیں اور انہوں نے ساری سمجھیاں کو حل کر دیں گے لیکن نبے میں اتنی چوردست آپریشنز ہوئے وہاں گرفتاریاں ہوئیں انسی کو چھوڑ کر کانگریس کو چھوڑ کر سارے لگ بھگ نیتہ گرفتار کر لئے گئے تھے کافی انکاؤنٹرز ہوئے کافی لوگ مارے گئے بات کے دینوں میں اتنے سال میں چالیس ایک ہزار لوگ مانا جاتا ہے کہ کشمیر بہلی میں مارے گئے ہر طرح کے جس میں سیویلین جوان ٹیرریسٹ وغیرہ لیکن پھر بھی کشمیر سمجھا حل نہیں ہوئی ابھی ہم نے دیکھا کہ لیٹنینٹ جنرل جو چنار کارپ کے چیف رہے ہیں ایکے بھٹ صاحب لیٹنینٹ جنرل ایکے بھٹ جب وہ ریٹائر ہوئے تب ریٹائرمنٹ سے پہلے ڈی اے سوڈا جو اتری کمان کے چیف تھے اور اب تو اور بھی وہ بول رہے ہیں لیکن جب وہ سرونگ لیٹنینٹ جنرل تھے اور سرجکل سٹرائک ان کے دیکھ ریک میں ہوئی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ آرمی اپنا کام کشمیر میں کر رہی ہے پولٹیکل جو بوسج ہیں ان کو یہ مسئلہ ایڈریس کرنا اب ہوگا کیونکہ یہ بیسیکلی پولٹیکل سمسیہ ہے اس کے بعد بھی اگر ہمارے سیاستدان کچھ سیکسنز اور سماج میں یہ بات لائی جا رہی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں برنگ پینشپ کی راجدیتی تو چل رہی ہے کہ اگر ہم برنگ پینشپ کرتے ہیں اگر ہم جنگ جنگ کے قریب آ جاتے ہیں تو اس سے ایک طرح کا نیشنل انماد نیشنلزم کی ایک انماد ہم دیش میں لا سکتے ہیں تو یہ تو ایک سیاسی چال تو ہے ایک حساب سے خطرہ اس پہ کیا ہے کیوں دوسرے لوگ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس کو اب روک لیں گے ایک سیما کے بعد اب نہیں بڑھیں گے یہ کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا جبکہ دونوں نیوکلئر آرمز کے لیس دیش ہیں تو ایک تو یہ بڑی بات ہے آپ ایک چیز اور سوچیے کہ دناؤں میں جتنے چھوٹے چھوٹے جنگ ہوئے ہیں اس میں جو سیاسی طاقت گردی پہ ہے ان کا فائدہ ہوتا ہے ہر چیز میں لگتا ہے کہ جب جنگ کی ستھیتی آتی ہے تو جنتہ اس وقت یہ کہتی ہے کہ ہمارے اپنے جو بھی ڈیویشن سے اس کو ابھی چھوڑ دیتا ہے سارے بنتے چھوڑ دو چھوڑ دو جو ستہ میں جو اس وقت ستہ روڑ جو شکتی ہے اس کے پیچھے ہم یونائٹ کریں کیونکہ یہ ہی دیش کے اس وقت پرتیدتو کر رہا ہے تو یہ برگپن شپ جو ہے کسی بھی وجہ سے ہو نیوکلئر آرمز دونوں دیش میں اگر ہے چاہے وہ پاکستان برگپن شپ کرے چاہے ہندوستان برگپن شپ کرے بہت ہی ختمناک ستیتی ہے اور اس وقت پھولواما سے شروع ہوا ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک ینگ کشمری لڑکے نے اس کو کیا ضرور یہ بات ہے کی ازہر مسود ازہر کی جو شکت پال سنگٹن ہے جو جائش محمد ان کا اس کے پیچھے ان کا سپورٹ ہاتھ تھا یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارے لوگوں کا کہنے کا بھی جو کوٹ کی جا رہی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ایکسپلوسیف ادھر سے نہیں آیا کیونکہ ادھر سے آنا اتنے سارے بورڈرز کراس کر کے کنٹرول یہ سمباب جو ہم نے کیا ہے اس کو کر کے سمباب نہیں ہے تو یہ اس کو ایکسٹرنلائز کر کے پوری طرح کہ پاکستان کی اور کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کشمیر کی چیز ہمارے آنکھوں سے اوجل ہو گیا اور اس کو باہری شکتی طرح اپنے مور دیا اور اس کے ساتھ سیکیورٹی فیولیورز پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہوئی جنرل بات ہوگی کہ پاکستان کے خلاف اب آپ کیا کریں اور یہ اس سے اس وقت یہ بحث نہیں ہوگی کیوں ہوا کیسے ہوا کیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے پر جو میں نے کہا پہلے ایک وار کا جو ایک انماد ہوتا ہے جنگ کا جو انماد ہے وہ جنتہ کو اس وقت اپنے گرفت پہ لیں دردواد اربلش حبارے ساتھ آنے کے لیے آخری کوئی سندیش اب دینا چاہیں گے نہیں میں یہی میرا بھی یہی کانا ہے آپ کی طرح کہ ہمارے دیش میں جو جیسا میں نے کہا پہلے بھی آپ بھی سمت ہیں اس بات سے کہ اگر سیاست دان اگر سماج کے کسی حصے میں اتنی سمجھداری اتنی پرورتہ اتنی سمبیدنا اگر نہیں نظر آتی ہے کنی کارون سے تو ہمارے دیش کے بدجیویوں میں میڈیا میں خاص کر جرور وہ سمبیدنا وہ پرورتہ اور سمجھداری ہونی چاہیے جس سے ہم اپنے سماج میں اپنے دیش میں سوچنا کے اسطر پر لوگوں کو جانکاری کے اسطر پر سچ کے پاس لے جا سکیں تاکہ لوگ جانیں کہ یدھ کسی سمسیاں کا سمادان نہیں ہے یدھ سمسیاں کی شروعات ہے سائے زیادہ خطرناک دنگ کی جو سمسیاں اٹھتی ہیں ان کی شروعات ہے آج نیوز کلک پہ اتنا ہی نیوز کلک دیکھتے رہی گا اس طرح کے سماچار اور دوسرے چیزوں کے بارے میں چرچہ کے لئے دوسرے چیزوں کے لئے